ابھی آپ کو براہ رانس کے لیے چلیں گے مشہیر قومی سلامتی ڈاکٹر موید یوسف اسلامباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں انگیج کرنا چاہیے جو افغانستان کی اس وقت حکومت ہے ایک کنسرکٹیو انگیجمنٹ جس میں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے اس طرح کہ افغانستان میں کوئی ہیومینیٹیرین کرائسز کی شکل نہ بنے ابھی بار بار یہ بات ہو رہی ہے اقوام متحدہ کیا اور ورلڈ بینک کیا کہ وہاں پہ ہیومینیٹیرین کرائسز ہو سکتا ہے ابھی سردیاں آ رہی ہیں وہاں پہ خوراک پوری نہیں ہے وہاں پہ لوگوں کے پاس اپنے اخراجات پورے کرنے کو وسائل نہیں ہیں اور یہ جس طرح معاملہ جا رہا ہے اگر دنیا نے کنسرکٹیو لی کوارڈینیٹ کر کے انگیج نہ کیا تو خدا نہ خاصتہ معاملات اور خراب ہو سکتے ہیں اس لیے پاکستان کا موقف آپ کے سامنے واضح ہے اس لیے پاکستان کا بھی بلکل یہی موقف ہے اور اس میں بارہاں بات ہوتی ہی وسطی دنیا سے شاید طالبان کی یہ طالبان یا کسی اور حکومت کا ایشو نہیں ہے یہ عام افغان کا ایشو ہے اور پاکستان کے حوالے سے میں کہتا چلوں کئی دفعہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ جی آپ اتنا بڑھ چڑھ کے کیوں بات کر رہے ہیں میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں اس کی دیکھئے چار دہائیوں سے افغانستان ایک جنگ کی صورت میں ہے جنگ کی صورتحال کی وجہ سے آپ نے خود دیکھا ہے کہ اس کا ڈریکٹ نقصان پاکستان کو ہوتا ہے نو گیارہ کے بعد سے اسی ہزار ہماری کیجولٹیز ہو چکی ہیں ڈیر سو بلین ڈالر سے زائد ہمارا معیشت کو نقصان ہو چکا ہے آپ نے دہشتگردی کی لہر پاکستان میں دیکھی جس کے سارے تانے بانے جڑتے ہیں جا کے جو افغانستان میں ملٹری کیمپین نو گیارہ کے بعد ہوئی تو ہم تو اس کے سب سے بڑے وکٹم ہیں اس لیے جب ہم بات کرتے ہیں افغانستان میں اس تحکام کی ایک تو ایک ہے ہمارے افغان بہن بھائی ہیں ان کا حق ہے چار دہائیوں سے وہ وہاں ایک جنگ کی صورتحال میں رہ رہے ہیں لیکن دوسرا یہ کہ ہمیں اپنی سلامتی کے لیے یہ ضروری ہے ہمارے لیے کہ افغانستان تحکام ہو اور وہاں پہ امن کی شکل جو ہے مستقل طور پر قائم رہے اس لیے یہ ہمارا حق ہے بحیثیت پاکستان دنیا کو یہ بات بابر کرانا کہ ورستی دنیا کے لیے شاید دس ہزار میل دور بیٹھ کے یہ ایک لغجری ہو لیکن ہمارے لیے ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے افغانستان سے ڈس انگیج کرنے کی ہم چاہتے ہیں کہ دنیا ان کو سپورٹ کرے تاکہ عام افغان جو ہے اس کے لیے مسائل نہ بڑھیں یہ ایک سیاسی معاملہ نہیں ہمارے لیے یہ ایک ہمانیٹیرین اور ہماری قومی سلامتی کا معاملہ ہے تو اس پہ پاکستان اور اسبکستان کا مکمل اتفاق ہے افغانستان کی پوزیشن پہ افغانستان اور پاکستان اسی او کے فورم میں شہنگائی کوپریشن آرگنائزیشن جو ہے اس میں بھی ایک اٹھا کام کرتے ہیں اور اس میں بھی بہت سے اناثر ہیں اس پٹیکلر فورم کے جس میں دہشتگردی کے خلاف کوپریشن جس میں سیکیورٹی کے باقی معاملات پہ کوپریشن وہ بھی دونوں ممالک جو ہیں انہوں نے ری افرم کیا ہے وہاں پہ کوپریشن جہاں تاکہ اس کمیشن کا تعلق میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں ٹرانس نیشنل کرائم ڈرگ ٹریفیکنگ کا جو معاملہ ہے مناشیات کا اس کے علاوہ دہشتگردی کے خلاف کوپریشن اور پھر ایک دوسرے کی کپیسٹی بلڈنگ جس میں ڈیزاسٹر مینجمنٹ یعنی ہماری انڈی ایم اے انٹی نارکوٹکس فورس یہ تمام پہلو آج ان پہ بات ہوئی اور یہ ہمارے اگریمنٹ کا حصہ ہے جس پہ آگے ورکنگ گروپس کی شکل میں ہم کام کریں گے ازبیکستان کے ساتھ پہلے ہی ہماری ملٹری ایڈوکیشن پہ ڈیفینس کوپریشن پہ ایم او یوز موجود ہیں ان کو بھی اسی پروسس میں آگے لے کے دونوں ممالک چلیں گے آج کی جو میٹنگ تھی اور جو پروٹوکول ہے اس کے میمران میں منسٹری آف انٹیریئر منسٹری آف نارکوٹکس کنٹرول منسٹری آف دیفنس فوران آفیس ہمارے ڈی ایم اے اسلام آباد میں مشہیر قومی سلامتی ڈاکٹر موید یوسف پریس کانفرنس کر رہے ہیں